اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آج آپ کو بتاؤں گا بلکہ آپ بہت زیادہ مجھے کومیٹس بھی کرتے ہو واتسپ بھی کرتے ہو کہ زوار بھائی ہمیں کرولا لینی چاہیے یا پھر سٹی لینی چاہیے کونسی کرولا اور سٹی کے آج میں بات کروں گا جی ہاں یہ ہے ہنڈا سٹی 2009 سے 2012 تک ایک ہی شیپ آئی تھی ساتھ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ لوگ ٹیوٹا کرولا کے بارے میں سوچ رہے ہو 2009 سے لے کر 2014 تا کیونکہ 2014 میں پھر جو ہے نیو شیپ آگ ہی تھی اپنا کرولا کی تو 2014 تک 2008 سے لے کر 2014 تک کرولا اور 2009 سے لے کر 2020 تک ہنڈا سٹی جو ہے ان میں سے آپ کو کونسی گاڑی لینی چاہیے میں دونوں گاڑیوں کے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ رنٹ کے لیے کونسی گاڑی جو ہے یہاں پر آپ کے لیے بیسٹ رہے گی فیول خرچ کس گاڑی کا کام ہے اس کے بعد جو ہے میکینیکل جو مطلب گاڑی کونسی گاڑی کا میکینیکل خرچ کام ہے مطلب گاڑی جو ہے اس کی پرفومنس کس گاڑی کی اچھی رہتی ہے تو میں آپ کو اے ٹو زی بارحال بتاتا ہوں فیول خرچ کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل زوار موٹرز کو سبسکرائب نہیں کیے تو بھئی ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کریں اس کو کر لیں سبسکرائب تاکہ آپ کو ملتی رہیں ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع تب ملے گی جب آپ بیل نوٹفیکشن کو آل پر سیلیکٹ کرو گے میرے بہت سے ایسے فالوار ہیں میری ویڈیو تو د دیکھتے ہیں لیکن وہ سبسکرائب نہیں کرتے تو بھئی کر لیں سبسکرائب کچھ نہیں ہوتا آپ کو میری ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے گی خیر ہم دونوں گاڑیوں کی سب سے پہلی جو چیز ہے کہ ہم گاڑیوں کی آؤٹ لوک کی بات کرتے ہیں مطلب ہم گاڑیوں کے اکسٹیریئر کی بات کرتے ہیں بھئی اگر ہم فرنٹ کی بات کریں تو ٹیوٹا کرولا جو جی ایل آئی آئی وان پینٹ تری میں آپ کو بتا چکا ہوں دو آدار نو سے لے کر دو آدار چودہ اور ہنڈا سٹی تو آپ کو بتا ہے کہ ایک ہی شیپ میں ہمیں ملی اکیس میری پلیس ہوگی ہمیں نیو جنریشن ملی تو فرنٹ میں ہنڈا کا ایک اپنا تھیم ہے اور ٹیوٹا کا ایک اپنا تھیم ہے لیکن یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو ہنڈا کی گاڑی ہے یہ آپ کی پرسنل گاڑی لگے گی اگر میں ٹیوٹا کی گاڑی کی بات کروں جو یہ والا مارڈل ہے تو یہ ضرور کہیں نہ کہیں پر ایسے لگے گا کہ بھئی یہ گاڑی رینٹ والی ہے کیونکہ یہ گاڑی رینٹ پر پاکستان میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے تو یہ چیز ہے کہ مطلب تھوڑا سا جو ہنڈا کی گاڑی ہے وہ آپ کو سٹی جو ہے وہ پرسنل گاڑی لگے گی باقی دونوں گاڑیوں کی اگر میں فرنٹ کی بات کروں تو فرنٹ لوک جو میرے حساب سے ہے وہ کرولا کی پیاری ہے تھوڑا کرسٹل لائٹ آ جاتی ہے تو باقی دونے جو ہے سیڈان کی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دونوں کمپنیز کا ایک اپنا تھیم ہوتا ہے بہرحال دونوں گ ہے تو میں تھوڑے سے نمبر زیادہ دوں گا یہاں پر کرولا کو اگر ہم سائیڈ لوک کی بات کرے تو دونوں کی بیسک سائیڈ لوک ہے چا یہاں پر فیچر کی ہم بات کریں میں کچھ بیسک سے آپ کو فیچر بتاؤں گا کیونکہ ہم نیو گاڑی کو آپس میں کمپیار نہیں کر رہے ہم بھئیہ پرانی گاڑی کو کمپیار کر رہے تو اس کی فیچر تو بھئیہ بہت پرانی گاڑی ہے بچہ بچہ جانتا ہوگا دونوں گاڑیوں میں ای بی ایس بریکس جو ہے وہ د فیچر ہے باقی دونوں گاڑیوں میں پاور سٹیرنگ پاور وینڈو ہے ہاں انجن کی اگر ہم بات کریں تو تھوڑا سا جو انجن ہے نا وہ تیرہ سو چالی سی سی کا سٹی کا اور بارہ سو اٹھانوے کا ہے ٹیوٹا کا لیکن یہاں پر آپ کو جو کرولا ہے اس میں ایک بینیفٹ ملے گا جب آپ ٹیکس پے کرو گے کیونکہ بارہ سو اٹھانوے ہونے کی وجہ سے آپ کو ٹیکس کم پے کرنا پڑے گا جو ٹوکن ٹیکس ہوتا ہے جب تیرہ سو پلس میں چل گئی یا تیرہ سو کی کیٹیگری میں تو تھوڑا سا جو وہاں پر آپ کو ڈس اڈوانٹیج ملے گا کہ اس کا ٹیکس آپ کو جو ہے سٹی کا زیادہ دینا ہوگا تو جہاں پر دونوں چیزیں آؤٹ لوک میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ آپ کو پرسنل گاڑی کرولا نہیں لگے گی اور ٹیکس کا بھی بتا دیا ہے باقی گاڑیوں کی سیٹ کے پیسٹی ساری چیزیں ہاں گرونڈ کلیرنس کی میں بات کروں اگر آپ جو ہے دونوں گاڑیوں کی گرونڈ کلیرنس کو کمپیر کریں گے مطلب گاڑی کی زمین سے اچھا ہی میں آسان لفظوں میں کہوں وہ کتنی ہے تو وہاں پر جو ہے کرولا مارک دیتی ہے بھئیہ سٹی کو اور وہ سٹی مارک آ جاتی ہے کہ سٹی کے اوپر اگر آپ فائیو پرسن ہے اور اس میں کچھ آپ کے سمان بھی ہیں اور کوئی ہیوی سا جو ہے مطلب ویشی سا سپیڈ بریک کراتا ہے تو بھئیہ سٹی جو ہے وہ نیچے ضرور لگے گی لیکن یہاں پر جو ٹیوٹا کرولا ہے وہ نیچے لگنے کے کم چانسز ہوں گ یہ جس طرح نہیں ہوتی ہے الیکشن ہو رہا وہ آگے جا رہا ہے وہ پیچھے جا رہا ہے تو بھئیہ سمجھو کہ ہم دونوں گاڑیوں کا آج الیکشن کرنے والے ہیں کون جیتی ہے بھئیہ امتظار کریں رزالٹ آنے والے ہیں ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں بہت سی آپ کو معلومات مل جائے گی اگر ان میں سے کوئی گاڑی آپ لینے کا سوچ رہے ہو اب ہم بات کرتے ہیں دونوں گاڑیوں کی پرفومنس کا کہ ہم میں روڈ پرفومنس کون سی گاڑی اچھی دیت ہیں خصوصا جب ہم بکھر سے جھانگ والی سیڈ پہ جاتے ہیں بھئیہ تو اگر ہنڈا سیٹی ہو تو گھم گھما گھم گھما کی آواز ضرور دیتی ہے لیکن وہاں پر سموت ڈریوک میں رہتی ہے کوئی ایکسٹرا نائز یا آواز نہیں آتی اور ہو ہے کرولا مطلب اگر آپ بھئی ویلیج سیڈ میں جاتے ہیں زیادہ کھڑوں والے روڈ ہے تو بھئیہ وہاں پر آپ کو سیٹی جو ہے آپ کا سردرد ضرور بنے گی کیونکہ اس کا جو شاک سسٹم ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ ہے یا جو بھی چیز ہے مطلب اس کے جو ہے آپ کو کمفرٹ لیول بھی کم ملے گا اور آواز بھی آپ کو سنائی دے گی کہیں نہ کہیں پر تو وہاں پر جو ہے کرولا آپ کو ایسی کوئی آواز نہیں دے گی تو یہاں پر بھی کرولا جو ہے نا وہ سیٹی کو مار دے رہی ہے مطلب کرولا آگے جا رہی ہے سیٹی پھر پیچھے جا رہی ہے ویلیج سیڈ میں ہاں اگر ہم ویلیج سیڈ سے نکل کر بھئیہ آ جاتے ہیں شہری بابو بنائیں دونوں کو تو بھئی شہ ہونڈا سیٹی ہے یہ کارپیڈ روڈ پہ بگ سیٹی میں میں کہتا ہوں کہ موسٹ فیمیس کار ہے بہت زیادہ لوگ جو ہے اس کو بائے کرتے ہیں سو اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو یہ پرسنل کار لگتی ہے مطلب کہ یہ بھئی آپ کی پرسنل کار ہے یہ نہیں لگے گا کہ کوئی رینٹ موالا جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے اگر میں آ جاؤں کارپیڈ روڈ پہ تو وہاں پر مار دے دیتی ہے سیٹی کرولا کو کارپیڈ روڈ کا میں کہتا ہوں جہاز ہے سیٹی آپ نے یوز کی ہو دونوں گاڑیوں کو ڈرائیو کیا ہوگا تو وہاں پر جو ہے ہمیں بہتر پرفارمنس مل رہی ہوتی ہے ہونڈا سیٹی کی اب آ جاتے ہیں دونوں گاڑیوں کی جو کوالٹی ہے کس گاڑی میں ہمیں اچھی ملتی ہے کوالٹی کی بات کر رہے ہیں نا تو کوالٹی ہمیں اچھی ملتی ہے کرولا کی کیونکہ کرولا جو ہے بھئی یہ آل رونڈر بھی ہے آپ اس کو پہاڑی علاقوں میں چلاو آپ اس کو کھڑوں والے علاقوں میں چلاو آپ اس کو کہیں بھی چلاو تو بھئی یہ آل رونڈر ہے آل ان ون ہے تو اگر میں کوالٹی کی بات کروں تو بھئیہ لائف جو ہے وہ زیادہ ہے کرولا کی اور وہاں پر تھوڑی سی کم لائف ہمیں ملتی ہے سٹی کی تو یہاں پر بھی کرولا جو ہے بھئیہ وہ جو ہے اس پول سے بھی زیادہ ووٹ لے رہی ہے نیکسٹ پول پہ ہم سے لے گئے تھے اس کے بعد جو نیکسٹ پول آتا ہے دونوں گاڑیوں کا وہ بہت ہی میں کہتا ہوں کہ اہم چیز ہے وہ ہے فیول خرچ فیول خرچ بھی بتاتا ہوں اور آپ کو رینٹ کا بھی بتاتا ہوں کہ کون سی گاڑی رینٹ کے لیے آپ کے لیے صحیح رہے گی تو بھئیہ یہ جو ہے یہاں پر آ کر جو ہے میں کہتا ہوں فیصلہ ہونے والا ہے کوئی ایک جیتے گا اور ایک ہارے گا تو بھئیہ فیول خرچ نیکسٹ پول ہے اور اس پہ ہمیں فینل رسالٹ ملنے والا ہے کہ یہاں پر سٹی جیتی ہے یا پھر یہاں پر جیتی ہے ٹیوٹا کرولا جیل آئی تو بھئیہ یہاں پر کون جیتے گا آپ بتائیں تو بھئیہ اگر آپ کے پاس سٹی آپ نے وہ بھی ڈرائیو کی ہوگی اور آپ کے پاس جو ہے کرولا کی گاڑی ہے جیل آئی ایکسل آپ نے وہ بھی ڈرائیو کی ہوگی تو بھئیہ یہاں پر کرولا جو ہے ہار جاتی ہے اور سٹی جیت جاتی ہے خصوصا جب آپ لونگ ٹریول پہ جاتے اور آپ جو ہے ہیوی فوٹ پہ گاڑی کو یوز نہیں کرتے مطلب آپ جو ہے ہنڈرٹ پلاس میں نہیں جاتے اسی اور سو تک آپ کی سپیڈ جاتی ہے میں نے کئی دفعہ میں بکھر سے لاہور ہنڈا سٹی دوہزار سولہ پر گیا اس کے بعد مینوال گاڑی کو بھی میں نے ڈرائیو کیا تو بھئیہ تقریباً سولہ سے سترہ کلومیٹر جو ایک سیڈان کی میں کہتا ہوں بہت ہی زبردست قسم کی آئی رہ جائے پر لیٹر کے حساب پہ لونگ پہ آپ کو سولہ سے سترہ آکی میلج دے گی ایک لیٹر کے حساب سے ہنڈا سٹی اور وہاں پر اگر ہم کرولا کی بات کریں کیونکہ کرولا جو گاڑی ہے تھوڑا سا اگر ہم دونوں گاڑیوں کی لیند ہائیڈ کی بات کریں تو کرولا کی زیادہ ہے اس وجہ سے جو ہے وہ کرولا کی جو گاڑی ہے ایکس الائیو جی الائیو وہ ہمیں جو فیول پرفارمنس ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے تو بھئیہ وہ آپ کو چودہ دے گی زیادہ سے زیادہ اگر آپ اس کو جو ہے ہیوی فوڈ یوز نہیں کرتے اسی اور سو پہ جاتے ہیں تو بھئیہ وہ آپ کو پندرہ تک دے دے گی تو بھئیہ سولہ سترہ کلو سورہ سترہ جو ہے وہ آپ کو میلی دیتی لیکن پندرہ تک جی الائی نہیں جاتی بس میں نے کہہ دیا کہ اگر آپ ہیوی فوڈ یوز نہیں کرتے چودہ سے اوپر نہیں جاتی ٹھیک ہے پندرہ تک نہیں جاتی تو یہاں پر جو ایک میں کہتا ہوں جو ایک سٹل کیونکہ آپ کو پتہ ہے پٹرولیم مسنوات کی قیمتیں زیادہ کی وجہ سے جو ہے لوگ آپ گاڑی لیتے وقت گاڑی کی میلیج کو جو ہے وہ مدے نظر رکھتے ہیں تو بھئیہ میلیج اچھی ہے اچھا اب آپ لوگ سوچو کہ سٹی ایریا میں کون سی سٹی ایریا میں کوئی زیادہ آپ کو فرق نہیں ملے کہاں سٹی ایریا میں بھی جہاں تک میں نے تجربہ کیا ہے کہ ہنڈا سٹی جو ہے وہ ہمیں اچھی میلی دیتی اگر ہم جیلائی کی بات کریں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان میں سے جو دونوں گاڑیاں اگر آپ لوگ لیتے ہو تو آپ کو کون سی گاڑی لینی چاہیے اگر آپ لوگ پہلے میں آپ کو بتا دوں رینڈ کے لیے لینی ہے تو بھئیہ پھر آپ چپ کر کے جیلائی لے لو اگر آپ نے اپنی پرسنل جوز کے لیے لینی ہے کھڑے نہیں ہیں روڈ کنڈیشن ٹھیک ہے کوئی اتنا خاص لانگ ٹریول بھی آپ نہیں کرتے تو بھئیہ آپ کو سٹی لینی چاہیے بجٹ کی میں بات کروں تو بھئیہ دونوں گاڑیاں کون سی جو گاڑیاں وہ آپ کو دو آزار بارہ مارڈل اگزمپل میں دیتا ہوں آپ سٹی لینے جا رہے ہو دو آزار بارہ مارڈل آپ جو ہے کرولا لینے جا رہے ہو تو بھئیہ آپ کو کون سی گاڑی جو ہے وہ تھوڑی سی سستی ملے گی تو بھئیہ جو میں جہاں پر نارمل کنڈیشن کیوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیو گاڑی کے ساتھ ساتھ پرانی گاڑیوں کی پرائسز بھی اوپر گئی ہیں تو اگر آپ لوگ جی ایل ای دو آزار بارہ مارڈل لینے جا رہے ہو بھئیہ تو آپ کو نارمل ہم آؤٹ کلاس کی تو بات نہیں کر رہے کیونکہ اس کے ہوتے ہیں شوق کے پیسے جو نارمل کنڈیشن کی گاڑی ہوگی نان ایکسیڈنٹل ہوگی ایک دو پیس ری پینٹ ہوگا بٹ ری پینٹ کی جو ریزن ہوگی وہ ایکسیڈنٹل نہیں ہوگا تو وہ گاڑی آپ کو چوبیس لاکھ کے بجٹ میں ملے گی تیس چوبیس لاکھ کے بجٹ میں اگر ہم سٹی کے بارہ مارڈل کی بات کرے تو آپ کو بائیس لاکھ تک ملے گا تو بھئیہ دو لاکھ روپے کا آپ کو فیدہ ہے تو بھئیہ میں نے جو ہے آپ کو ساری دونوں گاڑیوں کی جو حقیقت ہی بتا دی اگر آپ کے پاس بھی کوئی انفرمیشن ہو سکتا ہے انسان ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی تو بھئیہ میں نے تو جو چیزیں یوز کی ہیں جو میرا ایک ایکسپیرینس تھا آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اور ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کرنا اب اپنے ہوسٹ زوارہ وانوں کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ